بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں عظمت خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عظمت نامہ ناظرین آج ہم ملازمین کے حقوق نامی اسپیشل اپیسوٹ میں ذکر کریں گے ای او بی آئی کا جب ای او بی آئی کا ذکر ہو اور محنت کشوں کا ذکر نہ ہو اور بیمہ دار افراد کا ذکر نہ ہو ایسا ممکن نہیں ہوتا آج کے اس اپیسوٹ میں ہم خوشحبری دیں گے ان بیمہ دار لوگوں کو ان پینشنرز کو یا پینشن لینے کے خواہش مند ان لوگوں کو جن کی فائلیں ای او بی آئی کے کسی بھی دفتر میں کراچی میں سندھ میں بلوچستان میں کہیں بھی پڑی ہوئی ہیں ان لوگوں کو یہ خوشحبری دینے جا رہے ہیں یہ خوشحبری یہ ہے کہ ایک سو موٹو نوٹس لیا ہے جناب موتصبعالہ فیڈر موتصبعالہ نے اور انہوں نے یہ از خود نوٹس جو لیا ہے یہ اس بات پر لیا ہے کہ متعدد شکایات پورے ملک میں جو ہے وہ وفاقی متصبعالہ کو مصول ہوتی ہیں جن کو کنسیڈر کرنے کی ایسے کوشش بھی کی جاتی ہے لیکن پھر بھی ظاہر ہے کتنے مسائل ہیں اور کتنوں کا حاطہ کرنا ممکن ہو سکتا ہے بہت کم افرادی قوت کے ساتھ اب صورتحال یہ ہے کہ ایو بی آئی کے پاس بھی ہم نے ماضی میں بھی آپ کو بتایا کہ اس وقت افرادی قوت جو ہے وہ چالیس فیصد رہ گئی ہے ساٹھ فیصد لوگ نہیں ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں اور بعض نابلد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی افراد کی طرف سے یا افسران کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے یہ چیزیں اس لیے پروپیگیٹ کی جاتی ہیں تاکہ ادارہ بند ہو یا پھر لوگ کوئی اور اس کا معاملہ ہو سکتا ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے یہ صرف اس لیے ہم پروگرام کرتے ہیں تاکہ وفاقی حکومت نوٹس لے اور جلد از جلد پوسٹیں ایڈورٹائز کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس ادارے میں آئیں اور یہ ادارہ اپنی سو فیضت اپنی سٹریندھ کو پورا کرے اور جب لوگ پورے ہو جائیں گے افسران پورے ہو جائیں گے تو پھر لوگوں کو ریجسٹر کرنا آسان ہوگا اچھا کچھ ایسوسییشن کے لوگ ہیں جن کو زمینی حقائق کا ادراک نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کمپیٹر کا دور ہے اور کیا ضرورت ہے لوگوں کو برتی کرنے کی ارے بابا فیکٹری کے باہر کمپیٹر نہیں جائے گا فیکٹری کے باہر انسپیکشن کے لیے فیکٹری کے اندر انسپیکشن کے لیے لوگوں کو ریجسٹر کرنے کے لیے کمپیٹر شریف نہیں جائے گا وہاں پہ وہاں پہ ایک فرد نے جانا ہے اور ایک فرد اگر دن کو نکلے گا تو زیادہ زیادہ دو سے تین اداروں کو کور کرے گا جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنے زیادہ اداروں کو کور کرنا آسان ہوگا یہ خواہ مخواہ کی گفتگو نہ کیا کریں چلیں یہ ایک لکھ بیس بن جائے گی لیکن فیل وقت ہم خوشحبری دیتے ہیں ان لوگوں کو جن کو ایو بی آئی کے والے سے بھی کسی مسئلے کا وہ اگر شکار ہیں تو پچیس تاریخ کو پچیس مارچ کو دن نو بجے آپ عوامی مرکز ایو بی آئی کے آفیس پہنچ جائیں کارساز کے پاس کراچی میں یہ واقع ہے ایو بی آئی کا آفیس جہاں پہ تین ریجن ان کے دفاتر اس بلڈنگ میں موجود ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو عوامی مرکز کی بلڈنگ ہے جس میں ایک مشہور بہت بڑا جنرل سٹور بھی ہے یہ پوری بلڈنگ یہ ایو بی آئی کی ذاتی ملکیت ہے اور اس کا حال آپ اس دن جا کر دیکھیں گے یہ شکایت بھی آپ متصبیالہ سے کریں کہ اس کی کتنی دفاتر کتنی دکانیں اس وقت بھی خالی ہیں اور اس کی منٹینس کی کیا صورتحال ہے یہ بھی آپ نے ان سے ضرور بات کرنی ہے پچیس تاریخ کو پچیس مارچ کو بروز پیر صبح نو بجے آپ نے یہاں پہ پہ پہنچ جانا ہے اور یہاں پہ موجود ہوں گے متصبیالہ کراچی کے ایڈوائزر سید زاکر حسین یہ یہاں پہ موجود ہوں گے ان کے ساتھ ساتھ ڈپٹی ایڈوائزر محمد مطین بیک بھی ہوں گے سپریٹینٹ تقیس سومرو اور یو ڈی سی عریب سہتو بھی ہوں گے یہ سارے لوگ وہاں پہ موجود ہوں گے ان کا دیگر عملہ بھی وہاں پہ موجود ہوگا اور یہ لوگوں سے شکایات کو سنیں گے ان کے اضالے کی کوشش کریں گے اور ایو بی آئی کے افراد کو افسران کو ملازمین کو احکامات بھی جاری کریں گے کہ جلد از جلد لوگوں کی یہ شکایت جو ہیں ان کو دور کیا جائے ان کا اضالہ کیا جائے اور نہ صرف یہ وہاں پہ احکامات دیں گے بلکہ یہ ایک رپورٹ مرتب کریں گے رپورٹ مرتب کرنے کے بعد یہ اسلام آباد اپنے جو ہے وہ وفاقی محتصبِ عالی اعجاز احمد قریشی کو بیجیں گے جنہوں نے یہ انیشیٹیو لیا ہے جنہوں نے یہ سوموٹو لیا ہے اور جنہوں نے شکایات پر عمل درامت کرانے کے لیے یہ نوٹس لے کر کے بقاعدہ سے اس کا نوٹفکیشن جاری کیا ہے جو آپ اماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اب آپ کا کام ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں اپنی شکایت کو لکھ کر کے لے کے جائیں طریقے سے سلیکے سے اس کی فوٹوکاپی بھی اپنے ساتھ رکھیں تاکہ وہاں پہ جمع کروا کے آپ ریسیونگ بھی لے سکیں یہ سارے کام آپ نے کرنے ہیں اگر آپ کو کوئی ایو بی آئی سے شکایت ہے ایو بی آئی سے کوئی مسئلہ ہے وہ افسران جو رشوت لیتے ہیں اور لوگوں کو ریجسٹر نہیں کرتے وہ افسران جن کے آمدن سے زائد اساسے ہو چکے ہیں آپ نے ان کی شکایت بھی یہاں پہ ضرور کرنی ہے اور اپنے حق کے لیے آپ نے بولنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس میں آئیں اور لوگوں کے مسائل ہم بھی سنیں اور ان کا ادراک ہمیں بھی ہو اور تاکہ ان کو ہم اپنے پروگرام میں اس کا ہاتھا کریں تاکہ پھر افسران کو یہ ہے کہ تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ وہ یہ معاملات جلد از جلد کلیر کریں ورنہ ایک ایک سال ڈیٹ ڈیٹ سال جو ہے وہ درخواست پڑی رہتی ہے فائل پڑی رہتی ہے لیکن پینشن شیرو نہیں ہوتی ہے پھر ہمیں بھی سفارشیں کرنی پڑتی ہیں لوگوں کی کہ جی یہ اس کا کام ہے جی جائز کام کریں جبکہ جائز کام کے لیے بھی سفارش پاکستان میں تو ویسے بھی یہ روایت ہے ہی لیکن یہ ریت نہیں پڑھنی چاہیے برحال پچیس تاریخ کو آپ عوامی مرکز پہنچیں اپنی شکایت کریں اور وہاں پہ افسران موجود ہوں گے آپ کی شکایت ریکارڈ پر آئے گی اور جب آپ کی شکایت ریکارڈ پر آئے گی تو اس کو کہیں نہ کہیں ایڈریس ہونا ہے جو آپ دے ہونا ہے اسی کے ساتھ اپنے مذہبان عظمت خان کو دیئے اجازت اللہ نکے بار